بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پاس ایک زونگ کی ایم ایف 25 ڈیوائیس پڑی ہوئی ہے میں اس کو ابھی فلیش کروں گا جو حباب آن لائن فلیشنگ کروانا چاہیں ان کے لیے بھی یہ ویڈیو کرامد ہے اور جو انلاک کر کسی کسٹمر کی ویڈیو آن لائن انلاک کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ویڈیو فائدہ مند ہے ان کو اس میں کافی زیادہ انفرمیشن ملے گی تو شاید اس سے پہلے ان کے علم میں نہیں ہوگی تو میں ڈیوائیس کو اوپن کر رہا ہوں اس کی بیٹ کی ابھی نہیں لگا رہا چلیے ڈیوائیس کو کس طرح کنیکٹ کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو یہ دو پوائنٹ نظر آ رہے ہوں گے یہ میموری کارڈ کے ساتھ انہی کے اوپر میں بھی یہ کوئی بھی چیز کینچی بغیرہ رکھ لیں کوئی تار رکھ لیں پھر چمٹی رکھ لیں اس طرح رکھ کے اس کے بعد آپ نے ڈیٹا کیبل کنیکٹ کرنی ہے اور انٹی وائرس وینڈو ڈیفینڈر سسٹم کا آپ ہونا چاہیے تو چلیے میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد ڈیوائیس منیجر میں اس کی پورٹ چیک کریں گے کنیکٹ ہو گئی ہے ابھی ہم ڈیوائیس منیجر کو دیکھتے ہیں یہاں پہ نائن ڈیبل ڈیرو ڈیوائیٹ پورٹ شو ہو چکی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوائیس کو جیسی میں نے کنیکٹ گیا ڈیوائیس منیجر میں پورٹ شو ہو گئی ہیں آپ نے بھی اسی طرح ڈیوائیس کو کنیکٹ کرنا ہے اور اگلا پراسز میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اس سے پہلے ویڈیو میں میں نے ڈیوائیس کو آن کرنے کا طریقہ بتایا تھا جو نائن ڈبل ڈیرو ڈیوائیٹ پورٹ پر تھی تو کچھ اب آپ کے اسرار پر یہ دوبارہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آن ڈیوائیس کو کس طرح فلش کرتے ہیں اس کا بھی سلوشن آپ کو پتہ چاہیے ڈیوائیس میری کونیکٹ ہے اس نے وان سکس پورٹ شو کی ہوئی ہے ابھی میں اپنی پھائیس کو اوپن کرتا ہوں یہاں پر سب سے پہلے میں اس سیم فکس پالی فائل کو فلش کروں گا اس کا کیجن آر ریڈی جنریٹ کر کے لگا گیا ہے صرف فائل فلش کرنی ہے مجھے ابھی یہاں پر میں اس کو کوڈ انٹر کرتا ہوں اور انٹر کا بٹن پریس کر دیا یہاں پر یہ وہ سپورٹ مانگ رہا ہے تو یہاں پر میں سولہ نمبر پورٹ لکھتے انٹر کا بٹن پریس کر رہا ہوں ہاں پر مجھ سے کانٹینیو کا اپشن آیا ہے میرے سامنے اور میں ابھی کانٹینیو کا بٹن پریس کر رہا ہوں یہاں پر مجھ سے آئی ایم ای آئی نمبر مانگ رہا ہے یہاں سے پورٹ غیب ہو چکی ہے میں ڈی وائس میں بیٹری بھی ابھی لگا دیتا ہوں بیٹری لگا دی میں نے ابھی یہاں پر میں اس کی سکورٹی لکھ دیتا ہوں اس کے بعد میں انٹر کا بٹن پریس کر رہا ہوں پریس این ایکی ٹو کانٹینیو آیا ہے میں این ایکی دبا دیتا ہوں کوئی بھی بٹن پریس کیا اور فائل میری فلیش ہو گئی ہے ابھی انٹر نیٹ ڈی وائس کی طرف چلتے ہیں یہ کیا کر رہی ہے فائل فلیش ہو گئی ہے ابھی میں اس پاور بٹن کو دباؤں گا اور ڈی وائس کو آن کروں گا دیکھ رہے ہیں ڈی وائس میری آن ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کیبل نکال لینی ہے آپ نے آپ نے ڈی وائس کی بیٹری بھی نکال لینی ہے اور تین چار سیکنڈ بعد آپ نے اس کو دوبارہ کنیکٹ کرنا ہے بیٹری کو اور یہ سائٹ پہ لگا ہوا ڈی وی ایس کا بٹن ہے اسے پریس کر کے رکھیں ساتھ ہی یہ پاور بٹن پریس کریں تو ڈی وائس بلنک کر کے ڈاؤن لوڈ موڈ میں آ جائے گی جیسا کہ آپ کے سامنے ہیں ابھی میں کیبل اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہوں پی سی سکرین پہ چلتے ہیں کوئی بندہ یہ فائل بائر کر کے اور اپنی ڈی وائس کو کوئی بھی فلیش کر سکتا ہے ابھی میں آئی اوی رپیر والی فائل اس پہ فلیش کروں گا یہاں پر میں اس کو سکورٹی دیتا ہوں ہیڈن پاس پر سکورٹی جو میری لگی ہوئی ہے انٹر کا بٹن پریس کیا کونٹینیو کا اپشن آ گیا ہے میں اپنے ڈی وائس منیجر میں دیکھتا ہوں پورٹ شو ہو گئی ہے یہاں پہ نہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوبارہ پورٹ میرے پاس شو ہو چکی ہے 900816 کی اور یہاں پر میرے پاس کونٹینیو کا اپشن آیا ہوا ہے ابھی میں کونٹینیو کا بٹن پریس کرتا ہوں پریس اینی کی کونٹینیو یہاں پہ مجھے پورٹ مانگ رہا ہے 16 پورٹ میرے سامنے شو ہوئی تھی آپ نے بھی دیکھی 16 لگ کے میں دوبارہ انٹر دوبارہ ہوں پریس اینی کی کونٹینیو آیا ہے تو ابھی آپ نے کونٹینیو نہیں کرنا آپ نے ڈیوائس کی طرف دیکھنا ہے ڈیوائس آٹومیٹک ری سٹارٹ ہوگی جیسے کہ آپ کے سامنے ری سٹارٹ ہو گئی ہے اور ابھی اپنا ہوم پیج اوپن کرے گی جیسے ہی ہوم پیج اوپن کرے گی اس کے بعد ہم کونٹینیو کے لیے کوئی تی پریس کریں گی دیکھیں ڈیوائس نے ہوم پیج کا اپشن دے دیا ہے ہاں پر میں سیٹنگ میں جاتا ہوں ڈیوائس کو ایڈمن ایڈمن سے لاغ ان کرتا ہوں اور ابھی بیپ کے آ جاتا ہوں یہاں پر اس وقت میں پریس اینی کی کروں گا ابھی یہ مجھ سے سکوٹ بھی مانگے گا آئی ایم ای روپیر تو میں اپنا ریجسٹرڈ پی ٹی اے سے آئی ایم ای آئی انٹر کر رہا ہوں آئی ایم ای کے فیفٹین ڈیجٹ ہوتے ہیں جیسی یہ فیفٹین ڈیجٹ میں لکھے ہیں میں ابھی انٹر کا بٹن پریس کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہ فائل فلیش ہو گئی ہے اور مجھے اس نے پھر کانٹینیو کا آپشن دیا ہے کہ کوئی بھی کی پریس کریں آپ کی فائل مکمل ہو گئی ہے میں کانٹینیو کے لیے سپیس والا بٹن دبا دیتا ہوں میری فائل فلیش ہو چکی ہے ڈیوائیس آپ کی مکمل طور پہ فلیش ہو گئی ہے ابھی میں اس کی سیٹنگ کو دوبارہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ میں ریپورٹ کے اپشن پہ کلک کر رہا ہوں آپ نے ڈیوائیس کو ایک بار ری سٹارٹ لازمی کرنا ہے اس کے بعد ایک چھوٹی سی انفرمیشن میں آپ کو اور دینا چاہوں گا جیسی ڈیوائیس ہوم پیش ہو کرتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اگلا پراسز آپ نے کیا کرنا ہوگا نئے آنے والے حضرات ہمارے اٹکشیر چینل کو سبسکرائب فرما دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں اس سے اور حباب کا بھی پیدا ہوگا جن عزیزوں نے اس ڈیوائیس کو آن لائن فلیش کروانا ہے وہ ہمارے دیو ویڈس اپ نمبر پر رابطہ تارکے فلیشنگ بھی کروا سکتے ہیں اگر خود فلیش کرنا چاہیں تو فائل بھی ان کو مل سکتی ہے تو یہ ہوم پیش شو ہو گیا ہے میں سیٹنگ میں جاتا ہوں ڈیوائیس کو ایڈمن ایڈمن سے لاغ ان کیا یہاں پہ پہلے میں ڈیوائیس انفرمیشن چیک کروں گا یہ میری سکورٹی لگائی ہوئی یہاں پہ آ گئی ہے یا نہیں سکورٹی میری آ گئی ہے ابھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ لاسٹ پہ آپ کو ایک آپشن نظر آ رہا ہے اپ ڈیٹ کا بھی لکل لاسٹ میں ہے اس کو میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ اپ ڈیٹ میرے پاس انیبل ہے اس کو لاغنی ڈیسیبل کر لیں یہ پوائنٹ کی بات ہے اور آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے اگر نہیں کریں گے تو ڈیوائیس آپ کی دوبارہ اپ ڈیٹ ہو سکتی ہے اور آپ کو ری فلیش کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اس کو اپ ڈیٹ نہیں کرنا میں اپ ڈیٹ کو ڈیسیبل کر کے اس کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں سکسس ہو گیا ہے اور ابھی میں ہوم پیج پہ چلا جاتا ہوں اس میں میں زون کی کال سم لگا کے چیک کرتا ہوں کہ نیٹ میرا کال والی سم پہ چل رہا ہے یا کہ نہیں چلیے میں آپ کو چیک پہ کروا دیتا ہوں میں نے لگا دیے بیٹی لگا رہا ہوں ڈیوائیس کو آن کرتا ہوں اور ڈیٹر کیبل کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہوں ڈیوائیس اپنا ہوم پیج ابھی شو کرے گی دیکھ رہے ہیں زون کی سم اس نے اٹھا لی ہے ڈیٹا کنیکٹ ہو گیا ہے تو ابھی میں کوئی بھی پیج اس کو اپن کر کے چیک کر لیتا ہوں میرا نیٹ چل رہا ہے یا کہ نہیں آپ چیک رہے ہیں نیٹ میرا چل پڑے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ اگلی بار کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا یہ ڈیوائیس آپ کو میں نے سٹیپ ٹو سٹیپ مکمل پراسس کے ساتھ سمجھا دیا ہے جو آن لائن اس کو فلیش کروانا چاہے یا کسی کسٹمر کی ڈیوائیس فلیش کرنی ہو اس کو میری ویڈیو کا لنک دے کے ایزیلی سمجھا سکتے ہیں کہ آپ نے ڈیوائیس کو کس طرح کنیکٹ کرنا ہے اور اس کا پراسس کیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ